پاکستان کا سوفٹ امیج ہمیں اس طرح کی غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے یہ احساسیں کم تری ہیں جب ایک قوم کے اندر کانفیڈنس چلا جاتا ہے تو لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں کبھی سوچ رہنے چاہیے کہ ہم کچھ کریں گے اگر مغرب چاہتی ہے جو پچھلے جنرل مشرف کے دور میں انلائٹنڈ موڈریشن یہ ہم نے زندگی پہلی دفعہ لفظ سنا تھا انلائٹنڈ موڈریشن کسی کو نہیں پتا کیا ہے انلائٹنڈ موڈریشن ساروں نے زیادہ تر لوگوں نے اس کو یہ سمجھا کہ اگر جتنا ہم مغربی لوگوں کی طرح لگیں گے تو اتنا ہی ہم موڈریٹ لگیں گے تو لوگوں نے انگریزی بولنی شروع کر دی اور وہ انگریزی کپڑے یعنی ساروں نے ویسٹن کلوز پہنے شروع کر دی سب نے سوٹس پہن لیے ہم موڈریٹ ہو گئے یہ ہے موڈریشن یہ احساسیں کم تری جب آپ نے کانفیڈنس سیلا جاتا ہے تب ایک قوم ایسی حرکتیں کرتی ہمیں صرف ایک امیج پروموٹ کر دی ایک خوددار قوم جو اپنے پیر پہ کھڑی ہے جس میں اپنے اندر کانفیڈنس ہے جو بلیو کرتی ہے اپنے فیوچر کے اندر بلیو کرتی ہے وہ کسی اس کو پر ریلائے نہیں کرتی کسی سے کرز ہے یا بھیک نہیں مانگتی تب دنیا عزت کرتی ہے آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ عزت تو اس انسان کی ہوتی ہے جو خوددار ہوتا ہے آپ ایکسپریمنٹ کر لیں غریب سے غریب آدمی ہوگا جس میں غیرت اور خودداری ہوگی آپ اس کی عزت کریں گے امیر سے امیر آدمی بھی جھکا ہوا ہوگا کوئی دنیا میں اس کی عزت نہیں کرتا تو ہمیں جس طرف جانا ہے ایک خوددار پاکستان کی طرف جانا ہے اور پھر جو بڑی سوچ رکھنے والا ملک دیکھیں قومیں وہ بڑھتی ہیں جو بڑی سوچ رکھتی ہیں انسان وہ بڑا ہوتا ہے جس کی سوچ بڑی ہوتی ہے تو سوچتا ہی تھوڑا سا ہے چھوٹی اس کی ڈریمز ہی تھوڑی سی ہیں تو کبھی بڑا انسان نہیں بنتا کبھی اگر مثل میں نے کرکٹر بننا ہے تو اگر میری ڈریم ہے کلپ کرکٹر ہی بننے کی ہے تو میں وہ ہی بنوں گا جتنی میری ڈریم بڑی ہوگی اتنی میری ایسپریشنز ہوں گی اتنے اوپر جاؤں گا تو قوم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے ہم دنیا کو خوش کرتے ہیں سوفٹ امیج بتائیں یہ ایسی پہلے ہم نے غلطی کی کسی کی جنگ میں ہم نے شرکت کی ہماری وہ جنگی نہیں تھی ہمیں اس پہ کبھی جانا ہی نہیں چاہیے تھا پاکستان کا کیا تعلق تھا نائن الیون کے ساتھ ہم ان کی وجہ سے ان کو پیشر میں آکے تو ہم ان کی جنگ میں شرکت کر گئے جنگ میں شرکت کر کے کیا ہوا پہلے ہم نے ایٹیز کے اندر ان کی جنگ میں شرکت کر کے جہاد کو گلوریفائی کر دیا مجاہدین وہ لوگ تھے جو کہ ہیروز تھے رانلڈ ریگن نے مجاہدین کو کہا کہ وہ بڑے ان کی امریکہ بلا کے خراج تحسین پیش کی پھر جب نائن الیون کے بعد آئے تو انہی لوگوں کو ہم نے ٹیررنسٹ کہا کہ ان کے پیچھے ان کے کہنے پہ ان کے پیچھے چلے گئے تو ملکہ تو بہت ایک باری اس کا نقصان اٹھانا پڑنا تھا تو ہم یہ یہ نہ کہیں کہ ہم کیونکہ وہ ہمیں وہ دہشتگرد کرنا شروع ہو گئے تو ہم اپنا سافٹ امیج کریں ہمیں کبھی بھی جب بھی آپ کسی کے پریشر میں آکے غلط ایک کسی اور کی جنگ میں شرکت کرتے ہیں اور پھر اپنے ملک کو نقصان پچھاتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سفر نہ کریں کسی سے بھی آپ کسی کی جنگ میں شرکت کریں گے ان سے کوئی بینفٹس لے کے اس کا نقصان ہوگا وہ کہتے ہیں انگریزی میں کہ there is no free lunch جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں aid ملے گی ہے کچھ اس کے پھر بڑے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں تو ہم نے اپنے ماضی سے کیا سیکھا ہم نے اپنے ملک کو مضبوط کرنا اپنے ملک کو پہر پر کھڑا کرنا ہم نے اپنے قوم کو تیار کرنا کہ ہمیں text جب تک نہیں دیں گے تو ملک اپنے لوگوں کو پڑھا نہیں سکے گا اپنے علاج نہیں کروا سکے گا اپنی infrastructure ریٹی کر سکے گا تو قوم نے قوم نے text دینے کسی کو پر ہاتھ نہ پھلائیں کسی کے سامنے جیسے جیسے ہمارا mindset change ہوتا رہے گا میں آج آپ کے سامنے ایک وہ آدمی جس نے ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے جو potential پاکستان میں ہے شاید ہی دنیا میں کوئی ملک ہے جس میں اتنا potential اللہ نے سب کچھ دیا اس ملک کو ہم undersell کرتے ہیں اپنے آپ کو ہم اپنے اندر believe نہیں کرتے کہ جیسے کوئی اور آکے ہمیں اوپر لے جائے گا یہی قوم جس دن ہم آہستہ آہستہ ہمارے اندر یہ confidence آ گیا کہ ہم دنیا کی کسی بھی قوم کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ قوم اوپر اٹھ جائے گی سب کچھ ہے یہاں کوئی چیز کسی چیز کی کمی حلانے نہیں دی لیکن جب ہماری سوچی یہ ہو کہ ہم نے جب تک ہمیں باہر سے کوئی ہمارے سوفٹ امیج کی وجہ سے کوئی لونز نہیں دے دیں گے یا کچھ کی نہیں کر دیں گے ہم آگے نہیں پڑھ سکتے تب تک قوم آگے نہیں پڑھے گی اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جو ڈاکیمنٹری میں نے تھوڑی دیکھی بلکل اس طرح کی آپ کو ڈاکیمنٹریز بنانی چاہئے میں اپنی فلم انڈسٹری کو ہم پوری مدد کریں گے ان کو پروموٹ کرنے کے لئے ڈاکیمنٹریز بنائیں فلم بنائیں کیونکہ اس ملک میں اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے کیونکہ میں تو مجھے تو ہندوستان سے ہمارے یہاں مجھے تو تب یاد ہے جب ہمارا جو ٹی وی ہوتا تھا سارے ہندوستان میں دیکھا جاتا تھا پی ٹی وی سارے ہندوستان میں دیکھا جاتا تھا ہمیں تو تب بھی یاد ہے ہماری فلم انڈسٹری اچھی بلی چل رہی تھی پیچھے رہ گئے پیچھے میرے خیال میں بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ کاؤپی کرنا شروع کر دی ہندوستان کی فلم ہے دیکھیں ویلیو صرف اریجنل کی ہوتی ہے کاؤپی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی لوگ تو وہ آگے بڑھتے ہیں جو اپنا راستہ نکالتے ہیں آپ کاؤپی تو اچھی کاؤپی بن جائیں گے اچھے سے اچھی آپ پکاسو کی کاؤپی کر لیں اس کی کوئی ویلیو لیں ویلیو صرف اریجنل کی ہے تو ہم نے اپنے بجائے اپنی اریجنل تنکنگ کرنے کے چیپ ہندوستان کی کاؤپیز شروع ہوگی خود ہی اپنی فلم کو نیچے لیا لیکن جو ہمارا پی ٹی وی تھا بڑے ہائی سٹینڈرڈ کا تھا پھر جو ہمارے یہاں پرفارمز میں نے دیکھے زبرترس کوئی مقابلہ نہیں کرتا تھا نصر فتح علی خان کا اور ہمارے جو یہاں کے یوت بہت ٹیلنٹ ہے یہاں آتے خوبارہ بیٹھا ہوا ہے وہ مقابلہ نہیں کرتے ٹیلنٹ ہے ہمارے لوگوں میں ہم کرکٹ میں ہم ہندوستان ساتھ بنا بڑا ملک تھا میں نے ہندوستان کے خلاف چوبیس ونڈے میچ کیوں گے انہی زیتے ہم ایک بٹائے تھا یعنی ہم ان سے ہمیشہ بہتر تھے چھوٹا ملکتا ہے لیکن جب تک ملک کے اندر کانفیڈنس تھا ہر فیلڈ میں ہم ایکسل کرتے تھے تو یہ یاد رکھیں کہ اس ملک میں اللہ نے سب کچھ دیا لیکن بدقسمت بھی یہ ہے کہ جب کرمنلز آکے ملک کے اوپر سربراہ بن جائیں تو وہ کوئی ملک نہیں ترقی کر سکتا ایک فیکٹری کے اوپر آپ چور کو بٹھا دیں فیکٹری بیٹھ جائے گی آپ کی ملک کیسے نہیں بیٹھے گا سو اس لیے کانفیڈنس رکھیں اپنے آپ نے ہمارے میں سب کچھ ہے ہمارے میں ٹیلنٹ ہے اور اگر آپ نے صحیح ٹیلنٹ دیکھنا ہے پاکستانیوں کا تو باہر جا کے دیکھیں پاکستان سے باہر ایسا ایسا ٹیلنٹیٹ پاکستانی بیٹھا ہر فیلڈ کے اندر لوگوں نے لوگ ایکسل کرتے ہیں صرف آپ نے اپنے ملک کا سسٹم ٹھیک کرنا ہے جو علاو کرے میرٹ کو اوپر آنے کے لیے وہ سسٹم تھوڑا ٹائم لگتا ہے لوگ کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ جی ابھی چینج نہیں آیا یہ برا ہے ایک سسٹم جب ایک پرانی آتے پڑ جائیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے وہ مائنڈ سیٹ چینج ہونے میں لیکن یہ مطمئن ہو جائے سب کہ یہ ملک کے اندر جو اللہ نے دیا یہ خاص اللہ کا ملک ہے اس میں جو ٹورزم میں پوٹینشل ہے جو اس کی زمین اللہ نے ذرخیز دی ہے جو اس میں ورائیٹی دی ہے جو ڈائیورسٹی دی ہے یہ شاید ہی کسی آپ کو دنیا میں ملک پر بنے جو کانڈے ناسک نے جب جو لیڈنگ میگزین ہے انہوں نے کہا جو لیڈنگ دنیا کا جو آگے جا کے جو ٹورسٹ ڈیسٹنیشن ہے وہ پاکستان کی انہوں نے بات کی تو وہ ایسے نہیں لکھ جائے